بارانِ رحمت میں آپ سبھی کوئی بار پھر سے خشام دید علماء کرام آ چکے ہیں بہت حدب اور خلوصے اسلام علیکم علماء کرام کا تعرف ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مقتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ بہت ہی قابل احترام شخصیت مقتی اقبال نقشبندی صاحب بہت بہت شکریہ اور علامہ شمس الدین جعفری صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب رکھوں کے آنے کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے لائلت القدر کی فضیلت لائلت القدر ایک ایسی رات جو سلامتی لیے ہوئے ہیں پورے رمضان کی عبادتوں اور ریاضتوں کا نچور یہی وہ رات ہے جس میں اللہ ہر عمل کا سباب بے حساب کر دیتا ہے یہی وہ رات ہے جو مقفرت کے میراج کو پہنچاتی ہے یہی وہ رات ہے جس میں گرا ایک آنسو اگر بارگاہِ الہی میں قبول ہو گیا تو زندگی تو جنت بنے گی ہی آخرت بھی لا جواب ہو جائے گی ہمیں اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے چونکہ یہ نزول قرآن کی رات ہے اس رات کی برکتوں کے بارے میں جانے کی کوشش کریں گے اپنے علماء کرام سے سب سے پہلے میں گزارش کروں گی مفی صاحب آپ سے لائلت القدر کی فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم حمید نے بیان فرمائی کہ یہ وہ بابرکت رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے بینی اسرائیل کے ایک ذکر ہو رہا تھا ان کے اولیاء کا ایک اللہ کا ولی تھا اس نے بڑی لمبی عبادت کی مسجد نبیہ صحابہ کرام کی موجود کی ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ذکر کر رہے ہیں ایک بنی اسرائیل کا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے اتنی لمبی عبادت کوئی ایک لمحہ لہذا بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں گزرا بلکہ فرمانِ خداوندی اطاعتِ خداوندی میں اس کی ساری زندگی گزر گئے صحابہ کرام سوچنے لگے کہ اتنی بڑی عبادت کئی سو سال تک ان کی لمبی عمریں تھی تو یقیناً عجر و ثوا بھی زیادہ ہوگا کچھ صحابہ کرام کے دل غمگین ہوئے کاش کہ ہمیں یہ عمر مل جاتی صحابہ کرام نیکیوں کے اوپر حریص تھے اور اس دور کے اندر جانا چاہیے یہ حرص کرنا جائد ہے نیکی کرنے کا نبی کریم علیہ السلام ابھی حالت میں اسی طرح بیٹھے ہیں جبریلِ امین وحی لے کراتے ہیں یہ سورہ نادل ہونا شروع ہو جاتی ہے اِنَّا عَرْضَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاقَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہ اے حبیب آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیں کہ وہ فکر نہ کریں کہ ان کی عمر لمبی تھی ان کی عبادت زیادہ تھی ریاضت زیادہ تھی ہم آپ کی عمت کے لیے ایسا توفہ دیتے ہیں کہ ایک رات ایسی بنا دیتے ہیں کہ ان کی تمام زندگی کے اوپر غالب آ جائے گی یعنی ان کی ایک رات کی عبادت ان کی پوری زندگی کے اوپر غالب ہے لہذا یہ رات بڑی فضیلت والی ہے عمل والی ہے برکت والی ہے جیسے اسلام کے اندر چند ایک راتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت قرآن پاک نے بیان فرمائی وہ ماہ شعبان المعظم کی رات بھی ہے شب قدر کی رات بھی ہے عید الفطر کی رات بھی ہے اور اسی راتیں اسی طرح کئی اور راتیں بھی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کے امتی کے لیے اس رات کو مخفی رکھا گیا مخفی رکھنے کے بھی کچھ رات ہیں کچھ معاملات ہیں جو عزت والی راتیں ہوتی ہیں مثلا چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مخفی رکھی ہیں تاکہ رسول کی امت تلاش کرے عجر و ثواب ملے مثلا موت اور قیامت کو اللہ نے مخفی رکھا ہے اس شب قدر کو اللہ رب العزت نے مخفی رکھا ہے تاکہ اس امت کے لوگ تلاش کریں جو کریں انہیں عجر و ثواب ملے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش نصیب ہیں مسلمان جو رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں تراویہ بھی پڑھتے ہیں سچ بھی بولتے ہیں گناہوں سے بھی بچتے ہیں حقوق العباد کا بھی خیار رکھتے ہیں اور اعتقاف بھی کرتے ہیں اسی عشرے کے اندر شب قدر کو بھی پا لیتے ہیں سبحان اللہ علم صاحب اب میں آپ سے سنا چاہوں گی کہ اس پاک رات کی فضیلت اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین وہو خیر الناصر و معمعین اما بعد واقعا ایک عظیم شب ہے ایک عظیم رات ہے اور مغفرت کا مہینہ رحمت کا مہینہ برکتوں کا مہینہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ فقط ہم آپ تک جڑا ہوا ہے خالق رب العزت نے اس مہینے کو گزشتا امتوں پر بھی روزوں کی صورت میں ان پر فرض قرار دیا تھا یعنی خدا جب بندگی کو کمال عطا کرنا چاہتا ہے خدا جب بندگی کو میراج عطا کرنا چاہتا ہے تو روزے کی توفیق دیتا ہے اس کا تعلق فطرت انسانی سے جڑا ہے شب قدر تمام راتوں سے افضل رات شب قدر تمام عبادتیں سجدہ گزار کا ایک سجدہ ہزار ہا سجدوں سے افضل قرار پاتا ہے وہ رات قرآن کے بارے میں قرآن قرآن نازل ہوا اب قرآن کے نزول کے حوالے سے علماء اور طرفین نے اس بات کو بیان کیا کہ انزلہ اور تنزیل انزال اور تنزیل دو چیزیں کہ انزال یعنی دفعہ تن قرآن کا نازل ہونا ایک دفعہ میں قرآن کا مکمل قلب رسول پر نازل ہونا انزال کہلاتا ہے و تنزیل تنزیلہو کہا بعض مقامات پر دیگر الفاظ میں ذکر ہوا کہ تدریجاً قرآن کا نازل ہونا دفعہ تن نہیں ایک دفعہ قلب رسول پر قرآن کا نازل ہونا اور گاہے گاہے ٹھہر ٹھہر کر آیات آیات کی صورت میں صورتوں کی صورت میں قرآن کا نازل ہونا آج کی شب یعنی بعض مہارکین اور علماء نے یہ تک لکھا ہے کہ آج ہی کی وہ شب تھی لیلت القدر کہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یک دفعہ مکمل قرآن عطا کیا گیا یعنی یہ وہ عظیم شب اس شب میں عبادتیں بے تہاشا عرضش رکھتی ہیں بے تہاشا اس کی اہمیت ہے تمام امتوں میں دیکھئے قرآن جس طریقے سے بیان کر رہا ہے روزہ ایک تو خود اپنی ایک منزل رکھتا ہے ایک معارفت رکھتا ہے ایک بلند مرتبہ رکھتا ہے یہ وہ عبادت ہے جو بندگی کو خدا کی یعنی اس قابل بناتی کہ بارگاہ توہید میں بندہ جو ہے سجدہ گزار ہوتا ہے تو تسکین قلب حاصل کرتا ہے کہ واقعا یہ شب جس میں قرآن مکمل نازل ہو رہا ہے تو توہید اپنے بندوں پر آتش جہنم کو بند کر رہی ہے حرام قرار دے رہی ہے وہ عشرہ تو یہ تمام رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے یہ عشرہم تک آیا ہے اور آج کی شب تمام امت مسلمہ جس قدر ہو سکے بارگاہ توہید میں سجدہ ریز ہو اور شکر ادا کرے گے خالق رب العزت نے یہ طاق راتیں ہمیں اس سال نصیب فرمائیں بہت بہت شکریہ علمہ صاحب مبتی نودرمانی صاحب رحمت و نصلي علیہ رسول کریم اما بات فاعوز باللہ من الشیطان غلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزل اللہ فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیلئے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سکے آقا ہم سکے مولاد تاجدار مدینہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانی مجید فرقانی حمید میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ انٹرڈکشن کروا رہے ہیں اس لیلت القدر کے حوالے سے انہا انزلنا فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر ہم نے اس لیلت القدر میں قرآن کو نازل کیا اور لیلت القدر ہے کیا جیس وما ادراکا تم کیا گمان کرو لیلت القدری خیر من الف شہر اس رات کی برکتیں یہ ہیں اس رات کی عظمتیں یہ ہیں آدم کی امت ہوں شیش کی امت ہوں صالح کی امت ہوں یوشب بن نون کی امت ہوں موسیٰ کی امت ہوں عیسیٰ کی امت ہوں اسحاق کی امت ہو لود کی امت ہو ابراہیم کی امت ہو ساری امتیں ایک طرف امتِ مصطفیٰ مصطفیٰ جانِ رحمت کی وجہ سے ایک طرف تمام امتیں ہزار سال بھی سجدہ کریں تو فرشتِ آسمان سے نازل نہیں ہوتی یہ امتِ مصطفیٰ ہے یہ مصطفیٰ جانِ رحمت کی نظرِ کرم ہے آج کی رات یا ان آخری ایام میں وہ تاک رات میں بندہ سجدے میں ہوتا ہے سجدے میں جاتا ہے جمرائیل آسمان سے آتے سلامن ہی حتی مدنعی الفجر اے بندہِ خدا تجھ پہ اللہ کا سلام ہو تجھ پہ اللہ کی رحمتیں ہو تجھ پہ اللہ کی برکتیں ہو تجھے اللہ نے ہزار راتوں کے برابر چوراسی سال کے برابر تجھے ثواب عطا فرما دیا مغفرت کا پرمانہ تیرے لیے جاری کر دیا آج تیرے چہرے کو نہیں دیکھیں گے چہرے یار کو دیکھیں گے مصطفیٰ جانِ رحمت کو دیکھیں گے اس مکڑے کو دیکھیں گے قَدْ نَرَا تَقَلِّوَا وَجْهِكَ فِي السَّمَائِ فَلَا نُوَلِّي جَنَّقِ وَتَرْضَاحَا اے قَدْ نَرَا ہم اس چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے تھے دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے اب آخری جملہ سمجھئے وہ کون لوگ ہیں جن کو معلوم چلے کہ جبرائیل آ چکے ہیں ان سے مصافہ کر چکے ہیں اللہ کی رحمت نے نازل ہو چکی ہے علماء نے لکھا ہے کہ ان کے رونگتے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں عققت تاری ہونا شروع ہو جاتی ہے سارے گناہ وہ سو سمندروں کا رب ہے وہ جو سمندروں کا رب ہے جو پانی کا رب ہے کتنی محبت کرتا ہے اس عمتِ مصطفیٰ سے جو سمندروں کا رب ہے انسان کے آنکھ سے ندامت کے آسو بعد میں گرتے ہیں وہ پروردگار پہلے مان جاتا ہے آج کی رات تو اس نے اپنے رحمت کو کھول دیا ہے جس طرح مارکٹ میں سیل لگتی ہے آجاؤ لے لو آج اعلان ہو رہا ہے آجاؤ بخشش لے لو آجاؤ مغفرت لے لو آجاؤ رس لے لو کیونکہ آج میں تمہیں نہیں دیکھتا اپنے چہرہ یار کو دیکھتا ہوں تو آج کی رات منانی کی رات ہے سجدے میں گر جائیں مانگ لیجئے جو مانگ رہا ہے مانگ لیجئے نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے تو بخشش کی مانگیے لیکن اگر کسی کو نراز کر رکھا ہے کسی کا دل دکھا ہے خصوصا والدین کا دل دکھا ہے شوہر ہیں بیوی کا دل دکھا ہے بیوی ہیں شوہر کا دل دکھا ہے ان سے پہلے معافی مانگ لیجئے گا پھر بعد میں رب کی بارگر میں جائیے گا اللہ ساری گناہوں کو مانگ کرے باران رحمت میں ایک بار پھر آپ سب بھی کو خوش شام دید مفتی صاحب بہت برکتوں والی بڑی پاک رات ہے آپ یہ بتائیں کہ ایسی کون سی عبادت کریں کہ ہم لیلہ تل قدر کو تلاش کر سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ شب قدر جو ہے یہ تاک راتوں میں آتی ہے اکیس ہے تیس اور پچیس ستائیس زیادہ جو گمان ہے علماء کا امام آزم ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل تقریباً آئیم اربا سوائے امام مالک کے وہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ شب ستائیس میں کی ہے اس رات میں اللہ رب العزت قرآن پاک کا جو نزول ہے اسی رات میں شب قدر نصیب ہوتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم آجزی انکساری کے ساتھ گناہوں سے توبہ کریں اور توبتاً نسوہا کریں سچی توبہ کریں پکی توبہ کریں گناہوں کو چھوڑ دیں جبریل امین ملیکہ اس رات میں نازل ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اجازت دیں ہم زمین پر جاتے ہیں تیرے بندوں سے ملیں اور مصافہ کریں وہ سال بھر اجازت لیتے رہتے ہیں اس رات میں ان کا نزول ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق سے آکے ملتے ہیں وہ بندے جو مساجد کا رکھ کرتے ہیں عبادت میں ہوتے ہیں ریاضت میں ہوتے ہیں عارضی انکساری کے ساتھ ندامت کے آسو بہا رہے ہوتے ہیں گناہوں کو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے وہ قریب فرشتوں کو بھیجتا ہے یہ واحد امت ہے کنتم خیرہ امتن اخرجت لنناس اس کے پاس ملیکہ آتے ہیں فرشتے آتے ہیں جبریل امین فرشتوں کا سردار آتا ہے جیسے فرما رہے تھے کہ رکت تاری ہو جاتی ہے آسو گرتے ہیں خشو و خضو شروع ہو جاتا ہے ملیکہ تو وہ آکے خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو بخش دیا ہے آپ کے اوپر اللہ تعالی نے سلامتی نازل فرمائی ہے رحمت والے فرشتے وہ ملیکہ نازل ہوتے ہیں ہمیں یہ چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں ہماری مساجد میں تقریباً یہ انتظام ہوتا ہے شبینے کی صورت میں تراوی کی صورت میں قرآن کسرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اعتقاف میں لوگ ہوتے ہیں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ایسی ہزاروں سیکھوں لاکھوں ہیں جو اعتقاف کے اندر اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہی عبادت ہے آجزی انکساری کے ساتھ رجوع کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا جزاکہ اللہ علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس رات کو مغفرت اور نجات والی رات ہی کیوں کہا جاتا ہے دیکھئے خدا مہربان ہے اپنے بندوں پر وہ بخشنے کے تلاش کرتا ہے بہانے کے کس بہانے میں بندے کو بخشوں آج کی شب رحمتوں کے دروازے کھول دیئے نعمتوں کے دروازے کھول دیئے خدا نے آتش جہنم کو خاموش کر دیا اب بھی جو نہ پلٹا سوچنے کا مقام ہے کہ خدا اگر اتنا مہربان ہے آتش جہنم کو آپ کے لئے خاموش کر رہا ہے روک رہا ہے تو کیا فرض بنتا ہے ایک بندے کا اپنے معبود کے لئے آج کی شب اگر وہ شکرانے کے سجدے ادا نہ کرے بارگاہ توحید میں نہ جھکے تو حیف نہیں ہے حیف کا مقام نہیں ہے آج کی شب اگر وہ قرآن کی تلاوت نہ کرے محروم رہے قرآن پڑھنے سے یعنی یہ وہ شبیں ہیں امام سجد علیہ السلام کے بارے میں ویان کیا جاتا ہے کہ ان شبوں میں چالیس دفعہ مکمل قرآن تمام کیا کرتے تھے امام تلاوت فرما کر یہ وہ شبیں ہیں ہم تم آئمائے اہل بیت کے ماننے والے اصحاب کرام کے ماننے والے رسول اللہ کے ماننے والے ایک سچے امتی ہونے کا فرض کس طریقے سے نبائیں گے ہم اگر نبائیں گے تو ہمیں وہ تمام مرادیں بھی ملیں گی جو ہمارا دل چاہتا ہے خدا کریم ہے سخی ہونا اور کریم ہونا فرق رکھتا ہے سخیو سے کہتے ہیں جو عطا کرے سوال کرنے کے بعد لیکن کریم کون ہوتا ہے یعطیو قبل السوال جو مانگنے سے پہلے عطا کر دے خدا اتنا کریم ہے مانگنے والے کو عطا کر دیتا ہے مانگنے کی شرمندگی پیشانی پر آنے نہیں دیتا یہ وہ راتیں ہیں کہ آپ خلوص سے بارگاہ توحید میں سجدہ ریز ہوں خدا ہر مراد عطا کرے گا یہ شبیں تاق راتیں ہیں تئیس کی شب گزری ہے چھویس کی شب آج ستائیس وہاں روزہ لگنے جا رہا ہے تو یہ راتیں وہ راتیں ہیں کہ دیکھیں خدا نے اپنی طرف سے حجت تمام کر دی ایک بندے پر معبود ہونے کے ناتے جو حجت تمام کرنے کا فرض تھا وہ خدا تمام کر چکا اب ہمیں اپنے بندے ہونے کا فرض نبانا ہے ہم نے اس کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے ہم نے اسے رازی کرنا ہے یہ وہ راتیں ہیں سبحان اللہ مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ خاتم النبی ان کے امت کی حیثیت سے کیسے ہم اپنے کردار کو اور اپنے عمال کو بہتر بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانے جاہلیت میں اس زمانے پوچھا جائے جہاں جھوڑ بھولے پہ فخر کیا جاتا تھا جہاں چھینے پہ فخر کیا جاتا تھا جہاں غصب کرنے پہ فخر کیا جاتا تھا تم میں کوئی سچا ہے تم میں کوئی امانتدار ہے تو اس جاہل معاشرہ کہتا تھا ہم میں محمد ہیں وہ صادق ہیں وہ امانتدار ہیں وہ رحم کرنے والے ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں وہ معاف کرنے والے ہیں اور آج ہم اپوزٹ ہیں ہم ظلم کرنے والے ہیں ہم چھیننے والے ہیں ہم غضب کرنے والے ہیں حقوق العباد بھی ضروری ہے حقوق اللہ بھی ضروری ہے ہماری اصل میں الگ کر دیا تھا حقوق اللہ کو الگ کر دیا تھا حقوق العباد کو ایک بہت بڑی سوچ یہ کہتا ہے حقوق الیباد کو اپنا لو اللہ اپنا حق معاف فرما دے گا نہیں جب اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا واقعیم الصلاة و نماز ہے یہاں ایک جملہ اور بھی عرض کروں گا ان راتوں میں کرنا کیا ہے آپ جو ناظرین میرے سامنے بیٹھے ہیں ایک ہوتا ہے آفس میں ڈیوٹی ٹائمیں ہوتا ہے آور ٹائمیں آپ ڈیوٹی ٹائمیں پوری نہ کریں کیا آپ کو آور ٹائم ملے گا آپ سے سوال ہے تو پہلے آپ فرض ادا کریں گے فرض ہے قرض آپ ان راتوں میں قضاء عمری کو ادا کریں اور قضاء عمری کے بعد آپ نوافل پڑیں پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں استغفار سے پہلے نام محمد کو پیش کریں زندگی میں جو مشکل مقام آئے گا میرے لپ محمد کا نام آئے گا دی خبر آمنا کوئی جبرائیل نے تیرے گھر انبیاء کا امام آئے گا کوئی مانے نہ مانے مگر حشر میں کوئی مانے نہ مانے مگر حشر میں نام محمد ہی کام آئے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیجئے اس پوری رات میں پروردگار ہمیں نہ دیکھنا صاحبِ قرآن کو دیکھنا اے اللہ اس قرآن کے وزگیلے سے عطا فرما تو انشاءاللہ ساری مشکلات پریشانیاں آزمائشیں تکلیفیں ختم ہو جائیں گی مگر شرط یہ ہے کہ کردار میں کردار مصطفیٰ آنا چاہیے زبان میں لہجہ مصطفیٰ آنا چاہیے انداز میں انداز مصطفیٰ آنا چاہیے کہ جہاں چھوٹے بڑی کی تخصیص نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی محبت کی خاطر بندے کو دیکھا جانتا ہے ہمارے ہاں دیکھنے کا زاویہ لگے امیر ہے تو قریب آئیے غریب ہے تو ٹائم نہیں ہے اگر اگر اشتدار ہے اگر غریب ہے تو بھائی بعد میں آنا امیر دور کا ہے تو پھر میرے ساتھ بیٹھو کیونکہ ہم فیس بک پر ڈالیں گے فلاں ایبکیشن ڈالیں گے تاکہ زمانہ دیکھے کہ ساتھ آیا ہے اگر یہی محبت اللہ کیلئے کریں گے خدا کی عزت کی قسم بندہ کھڑا ہو ایک مسلمان کے احترام کے لیے بٹھا دے سلمان فارسی حدیث کو روایت کرتے ہیں سلمان فارسی کہتے ہیں وجبت 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 واجب ہو گئی واجب ہو گئی صحابی نے پوچھا اے سلمان فارسی کیا واجب ہو گئی فرمایا جو مسلمان بھائی کا احترام اللہ کی خاطی کریں اس پر جنت واجب ہو گئی یہ آپ کی سوال کا جواب ہے آپ سب ہی کوئی ایک بار پھر سے خوش آمدید نور پریزنٹ بارانِ رحمت پاورڈ بائیک کو ڈالڈا اینڈ والز بریک پر جانے سے پہلے لیلت القدر کے حوالے سلم اکرام کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اب میں پوچھنا چاہوں گی مفتی صاحب آپ سے کہ جو بھی اس رات میں عبادت کرے گا اس کے دامن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان سے اپنی برکتوں سے بھڑ دے گا مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ اس رات کو کھو دیں گے اس رات کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کہ اللہ کے حضور توبہ نہیں کریں گے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کہ جماعتیں دو ہیں راستے دو ہیں ایک شیطان کا راستہ ہے ایک رحمان کا راستہ ہے رحمان والے جو ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس رات کو پاتے ہیں اور شکران نعمت حاصل کرتے ہیں رمضان کے روزے اعتقاف ترابی جملہ عبادت و ریاضت میں اور جو شیطان والے ہیں یقیناً وہ شیطان کو خوش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا رہی محبی بی کہ کسی کو جہنم میں ڈالے بندہ خود چھلانگ لگانا چاہتا ہے جہنم میں جانے کے اللہ نہیں چاہتا خدا رحمان ہے رحیم ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جنت میں جائیں میرے حبیب کی عمت جنت میں جائے یہ عمال سالح کریں اور جنت میں چلے جائیں مگر وہ بد نصیب ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں جو معاشرے کے اندر بگاڑ چاہتے ہیں وہ بد نصیب ہیں جو عبادت سے دور ہیں رمضان کا مہینہ پا کر پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں وہ سود خور یعنی اس طرح کا جو معاشرہ قیم کرنے والے لوگ ہیں اللہ کی زمین کے اوپر فساد فی الارض کرتے ہیں تو یقیناً ان کو نہیں بخشا جاتا بلکہ وہ عبادت کرتے بھی ہیں تو ان کی عبادتیں ریاضتیں موں پر مار دی جاتی ہیں اللہ رب العزت وہ آجزی انکساری پسند ہے تو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن رحمت تھام کر جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فلح پا جائیں گے کامیابی پا جائیں گے قرآن نے فرمایا من عمل صالح من ذکر او انسا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُهُي جَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا تم میں سے جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت مذکر ہو یا موندس وَهُوَ مُؤْمِنُ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو تو مومن کہو نہیں ہر بندہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے میں مومن ہوں مجھ سے کوئی بڑا مومن ہو نہیں مومن وہ ہوگا جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہوگی محبت ہوگی حضرت ابو بکر صدی کے اوپر معرفت غالب تھی حضرت عمر کے اوپر شریعت غالب تھی حضرت عثمان غنی کے اوپر طریقت غالب تھی مولا علی کرم اللہ وجہ القریم کے اوپر حقیقت غالب تھی تو جب ہم یہ دامن تھامیں گے یہ ذہن بنائیں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذوق بنائے ایک محول بنائے عبادت کا اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا اپنے مریدوں کا اپنے عقیدت بندوں کا تو جب اس طرح کا محول اور ذہن بن جائے گا تو وہ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں گے رجوع کریں گے یقیناً جیسے مولانا فرما رہتے کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے اللہ کی رحمت بہانے ڈھوٹتی ہے تو اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آئے وَإِذَا سَعَالَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّعِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُو بِي تم آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا ایک قدم بڑھو ہم دس قدم آگے تمہاری طرف آئیں گے یعنی اللہ کی رحمت آئے گی تو میں چاہتا ہوں اگر آج بھی ہم اس رات کو کھو دیں ضائع کر دیں تو اس انسان سے اس شخص سے بڑھ کے کوئی اور بد نصیب نہیں ہوگا تو نصیب کو جگانا چاہیے اس نیک راستے پہ سالے راستے پہ طریقت کے راستے پہ آنا چاہیے شیطان والی جماعت میں نہیں رہنا چاہیے رحمان والی جماعت میں رہنا چاہیے سبحان اللہ مفتی صاحب کی باتوں سے علامہ صاحب اسی طرح کا سوال یہی ہے مگر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے گھر میں ایسے افراد بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی جو دوسری چیزیں ہیں اس کو تم زیادہ اہمیت دو اگر کوئی خاتونے خانہ گھر کی گھر میں رہتے ہو عبادت کرنا چاہیے ہیں شوہر کہہ رہا ہے کہ تم عبادت چھوڑ کر میرے ساتھ جو کچھ کام ہے تم ان کو پہلے ترجیح دو تو ایسا جو کہتے ہیں لوگ چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں تو ان کے لئے ہمارا دین کیا حکم دیتا ہے کہ کیا ہمیں اس انداز سے اس رات کو کھونا چاہیے یا انہوں نے جو کہا چاہے وہ شوہر ہے یا والدین ہے ان کے حکم کی زیادہ اہمیت ہے یہ تمام باتیں وجود میں کیوں آتی ہیں جنم کیوں لیتی ہیں تمام چیزیں معرفت کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں کیوں انہیں عبادت کی معرفت نہیں ہے اس در کی معرفت نہیں ہے توحید کی معرفت نہیں ہے نبوت کی معرفت نہیں ہے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ وہ لوگ جو دنیا میں غرق ہوئے ہیں چھوڑا ہوا ہے اپنی آخرت کی انہیں فکر ہی نہیں ہے دنیا کمانے کے پیچھے صبح و مسا وہ دوڑ رہے ہیں تو مولا فرماتے ہیں رزق و رزقان طالب و مطلوب رزق دو طرح کے ہیں ایک طالب ہے ایک مطلوب ہے یعنی ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے ہم صبح شام دوڑ رہے ہیں جس کے لئے آپ کو گھر والے کہہ رہے ہیں بھائی یہ عبادتیں چھوڑو مسلح چھوڑو جاؤ ذرا کام کرو کچھ کاما کر گھر لاؤ اس کے پیچھے ہم صبح مسا دوڑ رہے ہیں شام و سہر دوڑ رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لئے لیکن ایک رزق ہے طالب و مطلوب ایک وہ رزق ہے جو آپ کو ڈھونڈ رہا ہے وہ رزق کون سا ہے جو ہمیں ڈھونڈ رہا ہے مولا فراماتے ہیں اگر تم اس رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو دنیاوی ہے دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھو موت تمہیں ڈھونڈ رہی ہے لیکن اگر تم آخرت کے پیچھے جا رہے ہو اس رزق کے پیچھے جا رہے ہو جسے خدا رزق کہتا ہے حقیقی رزق نعماتِ الٰہیہ سکونِ قلب رزق ہے علم رزق ہے معرفت رزق ہے رمضان کا مہینہ رزق ہے آپ سوچیں نعماتِ الٰہیہ یہ بھی نعمت ہیں یہ سانسے جو چل رہی ہیں یہ رزق ہیں یہ خدا کے عطا کرتا جو رزق ہیں اگر ان کو شکر عدا کرتے ہو اور اس راستے پر رہتے ہو کہ آخرت کی فکر کر کے اپنے امور کو انجام دیتے ہو تو حتیٰ یا استعفیہ رزق ہوا نہ وہ تمام نعماتِ الٰہیہ جو دنیاوی ہیں مولا کہتے ہیں خدا آپ کے قدموں میں لاکر ڈال دے گا آپ کو زہمت زیادہ کرنی نہیں پڑے گی لیکن آپ دنیا میں غرق ہوگے تو وہ چیز آپ چیز چیز کے پیچھنے جتنا دوڑتے ہیں دنیا کی وہ اتنا دور چلی جاتی ہے لیکن اگر آخرت کی فکر کر کے خدا کی بارگاہ میں جھکیں گے تو تمام دنیاوی اور اخراوی رزق خدا آپ کے لئے فرہم کرے گا بہت خودصورت بات آپ نے کی ایک بات میں ہوں بھی بھی ایڈ کروں گا جو آپ کا سوال تھا جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ عورت اجازت لے شوہر سے فرائض واجبات کی اجازت لینے کی دولہ صاحب کے ضرورت نہیں فرائض بھی پڑھے گی نمازیں پڑھیں نفلی عبادت کے اندر شوہر سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے بیوی شوہر سے اجازت لے گی نفلی عبادت کے اندر اعتقاف کی جو عبادت ہے اس کی بھی اجازت لے گی شوہر سے فرائض واجبات میں حج میں روزے میں اس میں ضرورت لے گی جی بہت بہت شکریہ نفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم رب کو مانتے ہیں مگر رب کی ایک نہیں مانتے علماء کرام بارہا اس ماہ مبارک میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کیا صحیح کیا غلط اور کتنی قدر ہے اس رات کی جس کو لائلت القدر کا نام دیا گیا ہے اس کے باوجود ہم دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو کر اس رات کو کھو دیتے ہیں میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ایسا کوئی جواب دیجئے کہ ہم محسوس کریں کہ کتنی برکتوں والی یہ رات ہے اور ہمیں اس کو کھونا نہیں چاہیے کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو جو لوگ زندہ ہیں اور ان کو یہ رات نصیب ہوئی ہے تو وہ کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں اس رات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں بات عرض کروں گا عام راتوں میں بھی ولی والی صاحب رحمت اللہ علیہ قبل پیر طریقت حکیم سید محمد صرفعظ عمد الرحمانی رضوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو تحجد پڑھتا ہے تحجد پڑھنے والا اور فجر پڑھنے والا پھر آپ کی بات کا جواب جو فجر پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا جو فجر پڑھتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور جو تحجد پڑھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو جو اس چیز کو کنٹینیو میں آپ کو بتاتا ہوں نوجوانوں کے لئے اللہ کی رحمتوں کا وائی فائی اس وقت بہت زبردرس کی سم کا آن ہے آپ کہہ سکتے ہیں سیون جی چل لائے فور جی نہیں سیون جی چل لائے ایکسٹرا آرڈنی رحمتیں ہیں یہاں دل کے اندر بھی سم لگی بھی ہے اور جو ہمارے پاس جو لائن ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ہے سم بھی طاقتور ہے وائی فائی بھی طاقتور ہے کئی کئی ایرر آرتے ہیں گناہوں کے آج کی رات گناہوں سے معافی مانگ لیں ایسی رحمت کا کننشن لکھ جائے گا کہ جس طرح مولا کائناہ سیدہ علی حیدر قرار سجدے میں جاتے تھے یہودی نے پوچھا علی کبھی خدا کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا علی اس وقت تا سجدہ نہیں کرتا جب تک علی خدا کو نہ دیکھ لے تو آپ کو اللہ سبحانہ وطاللہ کی ذاتی قدسہ جو ہے نا وہ اپنے محسوس ہونا لے گا کہ میں رب کی بارگاہ کے سامنے ہوں میرے نبی نے فرمایا تھا ہلاک ہو شخص اور اس پہ آمین کہا تھا نبی نے اور ہلاک ہونا جو کہا تھا وہ جبرائیل نے کہا تھا جبرائیل آیا فرمایا ہلاک ہو شخص میرے نبی نے فرمایا آمین کہا کون ہلاک ہو فرما جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش و مقفرت نہ کرا سکے استغفراللہ میرے نبی نے فرمایا آمین اور جبرائیل جو فرشتوں کے سردار انہوں نے کہا ہلاک ہو شخص اگر آپ اپنی بخشش و مقفرت نہیں کرا رہے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ پر جہنم واجب ہو چکے کیونکہ آپ نبی کے خلاف چاہ رہے ہیں خدا کے لئے یہ وہ رات ہیں توبہ کیجئے استغفار کیجئے لاحل پڑھئے درودِ مصطفیٰ پڑھے ہاتھوں کو بلند کر دیجئے اللہ تعالیٰ کسی کو برباد نہیں کرنا چاہتا ہے انسان خود برباد ہونا چاہتا ہے اس نے جنت کے لئے راستے کھول دیئے تمام ابواب السماء سارے سب چیزیں کھول دیئے بس آپ آ جائیں گر جائیں منائیے گر گڑائیے ماں بعد میں مانتی ہے میرا پروردی کا پہلے مانت جاتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ آج ہم نے علمہ کرام سے بہتی پر اثر گفتگو سنی ہمیشہ کی طرح اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعفیق دے کہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے رب کے حضور معافی مانگے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سبر سکیں مفتی نور رحمانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت خوبصورت گفتگو کی آپ نے علامہ شمس الدین جعفری صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ بہت پورا سر گفتگو اور مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ کی محبت کا اور اس طریقے سے ہم سب کو گائیڈ کرنے کا بہت بہت شکریہ علمہ کرام کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ یہاں پر ختم ہوا چونکہ ہماری ٹرانس مشن اب اقتتام کی طرف جا رہی ہے ٹرانس مشن اقتتام کو پہنچی اس پوری ٹرانس مشن میں مجھ سے کوئی غلطی کو تاہی ہوئی ہو تو میں آپ سب سے موافقی خواستدار ہوں اب میں چاہوں گی کہ مفتی نورحمانی صاحب اپنے دعایاں کلام سے ٹرانس مشن کو اقتتام کریں بہت بہت شکریہ اللہم صلی وسلم علیہ سینا و مولانا محمد و علیہ السحابی سینا و مولانا محمد معدنی الجود والگرم یا اللہ یا رحمان یا رحیم رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پر کرم فرما اے اللہ ہمارے سغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ من تہائی مبارک لہات میں داخل ہو رہے ہیں پروردگار اگر یہ ممکنہ طور پر شب قدر ہے اے اللہ ہمیں اس میں عجر و ثباب اطاف فرما اے اللہ ہمارے مرہومین کی بخشش و مغفرت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اطاف فرما جو بے اولادیں صاحب اولاد فرما جو بے روزگار ہیں صاحب روزگار فرما جن کا روزگار ان کی رسمیں کشادگی اطاف فرما اے اللہ ہم سے کو زمینی آسمانی نہغانی آفت و مسیبت سے محفوظ فرما اے اللہ آنے والا وقت ہم سب کے لئے بائز خیر فرما ہمارے گھروں میں برکتیں اطاف فرما ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول اطاف فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخر حسنا وقینا عذاب النار